اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے گجرات کے آنند سے ہے جہاں پر ایک بیلڈنگ گری ہے اور اس حادثے میں کسی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے یہ راحت والی بات ہے آری پاور ہاؤس کے پاس یہ بیلڈنگ گری گجرات کے آنند سے اس وقت کی بڑی خبر ایک بیلڈنگ یہاں پر گرنے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے لیکن گنیمت والی بات راحت والی بات یہ ہے کہ اس حادثے میں کسی کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے جو تصویر یہ دیکھا ہو یہ کسو سے تصویر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایبی پی نیوز پر وہاں سے جو فٹیج سامنے آیا کہ حادثے کا آرند سے یہ خبر ایک بلڈنگ اس طریقے سے وہاں گر گئی اچانک لیکن راہت والی بات یہ ہے کہ اس حادثے میں کوئی نقصان نہیں ہوا گئے بھر بھرا کر اس طریقے سے ایک بلڈنگ دھراشائی خوچ جاتی ہے آرند کی یہ تصویریں ہیں گچھ رات کے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آری پاور ہاؤس کے پاس یہ بلڈنگ جو اس طریقے سے بھر بھرا کر نیچے گر گئی تو دیکھیں تصویر آپ کو دکھا رہے آرند کی جہاں پر دیکھتے ہیں دیکھتے کچھ سیکنڈز کے اندر ہی پوری کی جو پوری بلڈنگ تھی وہ دھراشائی ہو گئی زمین میں سما گئی اور آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ جو پورا محلہ ہے وہ دھومے کے یا دھول کے گوبار سے بھر گیا اور آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ عمارت اندر سے جر جر ہو گئی تھی علاقی وجہیں کیا رہیں کن وجہوں سے یہ حادثہ ہوا کیا یہ عمارت پہلے سے ہی رہنے لائک نہیں تھی یا پھر حال میں جو بارش کا محل چل رہا ہے خاص طور سے گزرات کے دو تمام چھتر ہیں وہ بھاری بارش کی چپیٹنے ہیں کیا وہ وجہ بنی ابھی کارنز کی بعد میں سامنے آئیں گے لیکن آرند کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک بڑی ویلڈنگ اچانک سے گر گئی اور کچھ ہی سیکنڈز کے اندر جو پوری کی پوری یہ دو منزلہ عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ملبے میں تبدیل ہو گئی اور آپ دیکھیں جو پورا محلہ ہے وہ دھول کے گوبار سے بھر گیا جو پورا محلہ ہے